اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیتھا آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے سوجی اور بیسن کا حلوہ یہ ہم نے پتر میں ڈال دیا ہے آئل آپ گئی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں تین سے چار ہم نے علاچیاں ڈال دی تھی اور پھر ہم اس میں آئل جب گرم ہو جائے گا پھر ہم سوجی ڈال دیں گے آدھا کلو سوجی ہے آدھا کلو سے ہی تھوڑا سا کم ہمارا آئل ہے اور اس کے بعد پانس سے چھے چمچ ہم نے بیسن کے لے لیے ہیں یہ سب چیزوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے اور اتنی اچھی بنائی کرنی ہے کہ یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور سوجی کو اپنے لائٹ گولڈن کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں پانی چینی ڈالیں گے چینی ہم نے ایک کلو لے لی ہے چینی ڈالنے کے بعد اس میں دو لٹر ہم پانی آئٹ کر دیں گے اور پانی ڈالتے وقت آپ نے چلے کو بند کر لینا ہے یہاں پہ خود سلو کر لینا تاکہ ہوا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ نہ پڑے ان چیزوں کا حیاء رکھا کریں اور دو لٹر پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو مکس کریں گے چمچہ برابر حلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری سوجی اور پانی جو ہے وہ جاک جان ہو جائے اور اچھا سا ہمارا حلوہ ریڈی ہو اور ما شاء اللہ بہت اچھی خوشبور آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ حلوہ ہمارا ہو گیا ریڈی اب ہم کر دیں گے چلا بند اور اس میں نرسٹ آر دیں گے جو جو آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں ہم نے لی ہے بادام پستا گری اور کالی کشمش یہ ہم نے ڈالی تھی جو ہمارے پاس تھے وہ ہم نے روز کار دیں گے آپ کو جو پسند ہو جو آپ کے پاس اویلیبر ہو آپ وہ ڈالیں اور اچھا سا گھر میں حلوہ ریڈی کریں آپ نے کمنٹس میں ضرور پتانا ہے کہ آپ نے حلوہ بنایا آپ کا کیسا بنا اور کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ نے چیز بنائی تو آپ کی کیسی بنی اور دعاوں میں جاز رکھیں اللہ حافظ